اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفکرد اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی دوستو ایک زمانہ تھا کہ انفرمیشن ٹکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ کی بدولت ہم فوٹو شاپ جیسی تقنیق سے واقف ہوئے یہ ایک ایسی منفری تقنیق تھی جس کی مدد سے کسی بھی شخص کو جیسے بھی چاہیں اور جس بھی انداز میں چاہیں کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ساتھ کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ دکھانا انتہائی آسان تھا لیکن یہ پرفیکٹ نہیں تھی تو اس کی اسی خامی کی وجہ سے اسے پکڑنا انتہائی آسان ہو گیا تھا اور یہ بتانا کہ یہ تصویر اصل ہے یا اس کے ساتھ چھیڑ شاڑ کی گئی ہے یعنی کہ فیک بنایا گیا ہے یا پھر بہت سارے سوفٹوئر بھی اس کی نشاندہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور آج بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی اس انویشن نے کئی گھروں کو جار دیا کئی جھوٹے سکینڈلز منزرے عام پر رہے جو بعد میں جھوٹے یا فیک ثابت ہوئے لیکن تب تک یہ ہستے بستے گھروں کو تباہ کر چکے تھے لیکن جناب فوٹو شاپ تصویروں یا ویڈیوز کا دور اب پرانا ہو چکے اور اس سے جڑی دنیا کے ایڈوانس ترین اور جدید ترین تکنیک حالی میں تیار کی گئی ہے جس کے بارے میں جان کر آپ یقینن حیران رہ جائیں گے اس ٹیکنالوجی کو ڈیپ فیک کا نام دیا گیا ہے جس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک تصویر یا ویڈیو کے گرائی کے اندر جا کر اصلی تصویر کو اس طرح سے نقلی بنانا کہ دیکھنے والا اسے سمجھ نہ پائے کہ یہ اصلی ہے یا پھر فیک لڑکیوں کو بار بار یہ نصیت کی جاتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں کسی بھی طرح سے پوسٹ نہ کریں کیونکہ ان کا کبھی بھی کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ خطرہ اس ٹیکنالوجی کی بدولت اب انتہائی سنگین ہو چکا ہے کیونکہ لڑکیوں کی سوشل میڈیا پر پوسٹ کردہ کوئی بھی تصویر یا ویڈیو اس تقنیق کو سمجھنے والوں کے لیے آپ کی کوئی بھی فیک ویڈیو بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا پر آپ کے نام کے ساتھ پوسٹ کی جا سکتی ہے آپ کے چہرے سے ملتے جلتے فیچرز آج کل کئی آن لائن اپلیکیشنز کے اندر آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے ایون کے انسٹاگرام پر بھی یہ فیچر مجود ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی تصویر کو لے کر اسی کے چہرے کو استعمال کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں اور ایسا ممکن ہے آرٹیفیشل انڈیلیجنز کی مدد سے جو کہ وقت کے ساتھ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے اور یہ ڈیپ لرننگ کی وجہ سے ایسا کر باتی ہے کیونکہ یہ آپ کے چہرے کے ہر ایک فیچرز کو پہچان کر جس کے اندر آپ کے ناک، کان، ہونٹ اور بال تک شامل ہیں آپ کے انہی چہرے کے فیچرز کو کسی دوسرے شخص کے چہرے پر آسانی سے اپلائی کر سکتی ہے وہ بھی اتنی باریکی سے کہ اسے پہچاننا بھی ممکن نہیں ہے یا یوں کہیں کہ ناممکن ہے اس تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر لا تعداد ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کی پہچان کے لیے اب تک کوئی سوفٹر بھی مجود نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا کمپنیز کے لیے ایک بہت بڑا سردرد بن چکا ہے کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز انہی کے پلیٹ فارم سے شیئر ہو کر پوری دنیا تک پہنچتی ہیں لیکن حالی میں فیس بک نے دس ملین ڈالر کی رقم ایک ایسے شخص کو دینے کا اعلان کیا ہے جو اس طرح کی ویڈیوز کو پہچاننے کے لیے کسی بھی طرح کا سوفٹوئر یا انہیں الگوریتم بنا کر دے گا جو اس طرح کی ڈیپ فیک ویڈیوز کی پہچان کر سکے کہ یہ اوریجنل ہیں یا فیک یعنی کہ چہرہ کسی اور کا ہے یا آواز کسی اور کی لیکن عام شخص کے لیے تو اسے پہچاننا تقریباً ناممکن ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انٹرنیٹ پر مجود ہر ویڈیو اصلی نہیں ہے اور اس طرح کی فیک ویڈیوز کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے جس کے خطرناک نتائج حراؤسمنٹ یا بلیک میلنگ کی صورت میں بھی نکل سکتے ہیں ان کے کچھ سیمپل آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس طرح کی فیک ویڈیوز کی مدد سے پولیٹیکل میس انفرمیشن یعنی کہ کسی کے کریکٹر کو گرا کر اپنے پولیٹیکل آزائم حاصل کرنا ممکن ہے کیونکہ اس طرح کی ڈیپ فیک ویڈیوز کے اندر کسی بھی شخص کی موومنٹ کو بھی کنٹرول کرنا ممکن ہے بلکل اس طرح سے جیسے موویز کے لیے آرٹیفیشل یا مسنوی کریکٹر سوفٹر کے اندر تیار کیا جاتے ہیں لیکن فیلحال اس نیکس جنریشن ٹیکنالوجی کا ٹارگٹ بڑی بڑی سلیبرٹیز اور ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں جن کے بارے میں عوام دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں پھر چاہے وہ کوئی پونسٹار ہو یا پھر کوئی پولیٹیکل لیڈر اس مقصد کے لیے گین ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جسے جنریٹیو ایڈورسیل نیٹورک ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے جو کسی بھی شخص کے چہرے کی ہو بہو نکل کر سکتی ہے فیس بوک اور مائیکرو سوفٹ جیسی بڑی بڑی کمپنیز اس خطرے سے آگاہ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ فیوچر کے اندر اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اس لیے وہ فیوچر کے اندر ایسی ویڈیوز کو روکنے کے لیے ایک سوفوئر کی تیاری پر مصروف ہیں جو شاید مستقبل میں بنانا پوسیبل ہو لیکن فیلحال ایسا ممکن نہیں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پہلے جس کام کو انسان اپنے ہاتھوں سے مینولی طور پر کرنے کے لیے کئی گھنٹوں کا وقت لگاتا تھا اسے وہ کام لموں کے اندر کرنا ممکن ہو گیا ہے اور وہ بھی بالکل پرفیکٹ طریقے سے اس کے علاوہ یہ ٹکنالوجی ہر شخص کی پہنچ میں بھی آسانی سے آ چکی ہے جس کی مثال فیس ایپ نامی ایک اپلیکیشن ہے جو اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے آپ کے چہرے کو بڑا جوان یا پھر آپ کے منچائے سٹرکچر کے اندر بدل سکتی ہے یہ ایپ تو اس ٹکنالوجی کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھی لیکن مشینز کی قابلیت آج کے دور کے اندر کئی گناہ بڑھ چکی ہے اور پر سوچل میڈیا پر نوجوان لڑکی اور خاص طور پر لڑکیاں اپنی تصویروں کو پوسٹ کرنے سے پہلے یا محس کچھ پبلیسٹی حاصل کرنے کی خاطر اس بات کو مائنڈ میں رکھیں کہ آپ اپنی پرائیویسی کو خود دوسرے لوگوں تک پہنچا رہی ہیں اس ٹکنالوجی سے متعلق آویرنس دینا تو میرے بس میں تھا لیکن اس سے بچنا خود آپ کے بس میں ہے سو آئی ہوب کہ آج کی اس چھوٹی سی آویرنس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ